ہمارے ساتھ آپ رہے ناظرین کیونکہ آج انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ جو ہے وہ ناظرین اس کو درہ سے واضح کریں گے کہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کیسے کیسے مقام و مرتبہ دیتا ہے اور ہستی ہیں جب مقام و مرتبہ کو پہنچتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر کیا انام و اکرام کرتا ہے یعنی اللہ کی بارگاہ میں جو مقام و مرتبہ ہے ناظرین وہ ذہن میں رکھیے کسی کی جاگئی نہیں ہے وہ جیسے چاہے جیسے چاہے جب چاہے ردبہ عطا فرماتے وہاں تو ناظرین جو اخلاص ہے نا اس کے پر منازل و مراتب کی بلندیوں پر پہنچا دیا کرتے ہیں وہاں تقویٰ و پریزگاری ہی دراصل ممتاز کیا کرتی ہے وہاں اللہ کے پیاروں سے پیار اور خاص کر اہل بیت کا عشق آمال کو ایسا نکھار دیا کرتا ہے کہ پھر کھجور فروش بھی جنت کے خریدار بن جایا کرتے ہیں ناظرین اکرام مکتبہ عشق میں ایک ایسا نام دیکھا ایک ایسا نام دیکھا کہ جن کے خریدار خود مولا کائنات مولا علی کرمولا وجل کریم بنے اور خود بازار اہل بیت میں ایسے فروغت ہوئے ایسے فروغت ہوئے صاحب کہ ان کی زندگی کی ابتدا بھی محبت اہل بیت تھی اور ان کی شہادت کی انتہا بھی محبت اہل بیت تھی جنہوں نے جسم کو کٹوانا تو پسند کیا مگر محبت اہل بیت کی شہرات سے کٹنا پسند نہیں کیا حضرت میسم تمار اسدی کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور حضرت علی کرمولا وجل کریم کے انتہائی قریبی ساتھی اور وفدار بھی ہیں یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جو حب علی کے سمندر میں گھوتا زن ہو کر محبت علی کی خیرات لے کر عشق علی کی دستار سجا کر دفاع علی کا چولہ پہن کر فدائے علی کا نعرہ لگا کر عدب علی کا استیارہ بن کر رنگ علی میں رنگ کر کردار علی میں ڈھل کر نقوش علی پر چل کر فنافل علی کی اس منزل پر فائز ہوئے کہ جن کا ذکر بھی علی ہو گیا جن کی فکر بھی علی ہو گئی جن کی نظر بھی علی ہو گئی جن کی ہر عدا علی ہو گئی جن کی ہر بات علی ہو گئی جن کی ہر ساس علی ہو گئی جن کا دل بھی علی کی محبت میں دھڑکتا تھا جن کے ہاتھ بھی علی کے دفاع میں اٹھتے تھے جن کا سر اقدس بھی احترام علی میں خم ہوتا تھا جو جیتے بھی علی کے لیے تھے اور منہ بھی علی کے لیے پسند کرتے تھے جو جام حیدری سے اور عشق مرتضوی سے ایسے مستفیض ہوئے کہ ظالم جابر حکمران ابن زیاد کے سامنے ببانگ دہل کلمہ حق بیان کیا کرتے تھے کہ زبان کٹ سکتی ہے یہ زبان کٹ سکتی ہے مگر گستاخی اہل بیت کا جرم نہیں کر سکتی ناظرین اکرام حضرت بیسہ میں تمار رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب اور خوش وقت ترین ہستی ہیں جو باب مدینہ العلم سے ایسے فیضیاب ہوئے جن کو انتہائی پیار سے انتہائی محبت سے انتہائی مان سے مولا کائنات مولا علی کرمولہ و جل کریم نے علوم و معرفت کے وہ جام پلائے وہ جام پلائے اور اسرار کی ان ان منازل پر پہنچایا اور ان ان رازوں سے پردہ اٹھایا بلکہ علم و دانش و فضیلت کے وہ انوار سینے میں منتقل کیے کہ ایک طرف تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ عالم اسلام کے اتنے بڑے مفسر قرآن بن کر ابرے کہ جن کی بارگاہ میں عبر عباس رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم ترین ہستی اور مفسر قرآن بھی کاغذ اور قلم لے کر بیٹھا کرتی تھی اور دوسری طرف اللہ نے علوم مولا کائنات کا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ صدقہ بھی عطا کیا کہ حضرت میسا میں تمار رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا بپا ہونے سے پہلے ہی کربلا دیکھ لی تھی اور کربلا کو کربلا سے پہلے ہی بیان کر دیا تھا یہاں تک کہ مولا کائنات اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو بھی بیان کر دیا تھا اور عالم یہ تھا ناظرین کہ ابن زیاد کے دبدبے اس کی دہشت اس کی خوف سے ماورا قید قانے میں بھی ببانگ دہل سیدہ فاطمت زہرہ صلی اللہ علیہ سے عقیدت اور مولا کائنات مولا علی کرمولا وجل کریم کے ذکر کا ان کی شان کا اور ان کی رفعتوں کا تذکرہ کیا کرتے تھے جن کی ابن زیاد کو مسلسل اطلاع ملتی رہی مگر آپ ڈرتے نہ تھے یہاں تک کہ حضرت میسہ میں تمہار رضی اللہ تعالی عنہ نے سولی پر چرتے وے بھی شان مولا کائنات بیان کرنا شروع کی تو ابن زیاد نے کہا کہ اس کے موں میں لگام ڈال دو تاکہ یہ بول نہ سکے چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں وہ پہلے شخص ہیں جن کے موں میں ناظرین لگام ڈالی گئی تھی اور جرم کیا تھا مولا کائنات کی شان بیان کرنا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک کو کاچا گیا تین دن تک آپ کو سولی پر لٹکایا گیا اس کے بعد آپ کو نیزہ مارا گیا یعنی حضرت میسہ میں تمہار رضی اللہ تعالی عنہ مجھے کہنے دیجئے کہ فدائے مولا کائنات بن کر شہادت کی اس عالی منزل پر پہنچے جسے دیکھنے سے انسان رشک میں مبتلا ہو جاتا ہے